مرادباد صدر بلوک کی گرام پنچائت عمری سبزی پر میں مرہوم یاسین ٹھیکے دار کے فاتحہ چیلوم میں برائے اسالے سواب ایک محفل کا آئے اوجن کیا گیا محفل کی زیر سرپرستی سجادہ نشین حضرت سرطاج میاں شیر نصیری پیلی بھیج شریف دورہ کی گئی محفل کا آغاز ناتے پاک سے کیا گیا اس دوران دور درات سے آئے علیماؤں دوارہ محفل کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت نماز کی پابندی کی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا محول ایسا بنائیں کہ ہمارا گھر کہ ہمارا ہر بچہ نمازی ہو تلاوت قرآن پابندی سے کریں اور اپنے بڑوک کا فرماوردار بھی بنیں بروز جمعہ آئیوجد اس ایک روزہ محفل میں ناتو منقبت اور تقریری پروگرام کے دوران علیماؤں نے سچائی پر چلنے کا آوہن کیا اور کہا کہ سچ بولنا اسلام کی پہچان ہے ہمیں اپنے بچوں کو نیک راستے پر چلنے کی ہدایت دینی چاہیے ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں بس ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی دنیا اچھی کرنی ہے تو اپنی آخرت بھی اچھی کرنی ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی ضرور دلایا جائے محفل میں پیرو مرشد حضرت شیر محمد اللہو میاں اور حضرت نصیر میاں کا شجرہ بھی پڑا گیا اور حضرت سرتاج میاں نصیری کی شان میں نات پڑی گئی میاں حضور پہ دربار دیکھئے دربار دیکھئے شاہ جی میاں حضور پہ دربار دیکھئے دربار دیکھئے شاہ جی میاں آج تو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا جانا دمی آتے نزی روکا فی نظر پروگرام کے انت میں پیلی بھید شریف سیائیت رجزادہ نشین حضرت سرتاج میاں شیر نصیری دوارہ محفل کو خطاب کیا گیا صلاة و سلام پڑا گیا اور آخر میں دعا بھی کرائی گئی موسیقی 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 مولا ابراہیم ہم سب کو اپنی محبت دے اپنے رسول کی اپنے شہر کی صدقی محبت ادا کرنا یا اللہ جب ہمیں دنیا میں رہیں تیرے پیارے رسول کا قلمہ پڑھتے رہیں جب ہمیں دنیا سے جائیں تیرے پیارے رسول کے قلمہ پڑھتے جائیں مولا اب لکھ جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے اس کے عمل کرنے کی توفید ادا کرنا باغتگار عالم ہمارے اس ملک اس موقع پر ڈاکٹر مبین احمد نصیری ڈاکٹر حارون احمد نصیری لالا مستقیم احمد نصیری نسیم احمد نصیری شکیل احمد نصیری مشرف خان نصیری اختر مللہ یامین پہلوان آدی موجود رہے